بیتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ وَنَاصَرِ وَمَعِينَ مومنین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے رب کی خدمت میں کہ اس نے ہم سب کو اور آپ تمام حضرات کو یہ موقع انایت کیا کہ شب نیمہ شابان میں اس کی بارگاہ میں اپنی عبادتوں کا نظرانہ پیش کریں شب نیمہ شابان یا جسے ہم لیلت البراعت کے نام سے یاد کرتے ہیں اس رات کی بہت زیادہ اہمیت روایات کے اندر احادیث اہل بیت کے اندر وارد ہوئی ہے اہل بیت نے اس رات کو بالغت الشرف کے نام سے یاد کیا ہے یعنی شرف والی رات جسے پروردگار نے عزت اور شرف اور ڈگنیٹی اونر انایت کیا ہے چھٹے امام روایت کرتے ہیں اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ کسی نے امام سے آ کر کے امام باقر سے آ کر کے یہ سوال کیا کہ مولا اس رات کی کیا فضیلت ہے تو امام باقر فرمتے ہیں کہ یہ افضل اللیالی یہ سب سے افضل رات ہے تمام راتوں میں سب سے افضل رات ہے بعد لیلت القدر شب قدر کے بعد فیہا يمنح اللہ العباد فضلہ اور اس رات میں پروردگار اپنے بندوں کے اوپر اپنے فضل کی بارش کرتا ہے وَيَغْفِرُ لَهُمْ بِمَنْنِ اور پروردگار اس رات میں اپنے بندوں کے گناہوں کو اپنے احسان سے معاف کر دیتا ہے فجتہدو پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں فجتہدو فِي الْقُربَتِ الَلَّهِ تَعَالَى فِيهَا لہٰذا مؤمنین کو چاہئے کہ مؤمنین اس رات میں کوشش کریں کہ اللہ کی پروکزمیٹی اللہ کی قربت حاصل کریں فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ تَعَالَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُرَدُّ سَائِلًا فِيهَا مَا لَمْ يَسْأَلُ الْمَعْصِيَةِ پروردگار نے اس رات میں اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ اپنے کسی بھی بندے کی دعا کو رد نہ کرے مگر یہ کہ وہ بندہ کسی معصیت کی دعا کرے وَإِنَّهَا لَيْلَةٌ اللَّهُ لَنَا أَحْلَ الْبَيْتِ بِعِذَاءِ مَا جَعَلَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَنَبِيهِنَا اور اس رات کو پروردگار نے یعنی شب نیمہ شابان کو پروردگار نے ہم اہلِ بیت سے مخصوص کیا ہے اسی طرح سے جس طرح سے لیلت القدر کو اپنے نبی سے مخصوص کیا ہے لہذا امام کہتے ہیں کہ فَجْ تَحْدُ فِي دُعَاعِ اللَّهِ وَالْثَنَاهِ عَلَيْهِ لہذا اس رات میں زیادہ سے زیادہ کسرت کے ساتھ دعاؤں کی تلاوت ہو اور پروردگار کی سنہ بجا لائے جائے یہ اس رات کے حوالے سے اور اس رات کے لیے روایات میں کچھ عامال ذکر ہوئے ہیں ان تمام عامال میں سب سے پہلا عامل جو ہمیں اس رات میں انجام دینا ہے وہ ہے غسل اس کے بعد اس رات کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے کہ پوری رات جاگ کر کے گزاری جائے صرف جاگ کر کے نہیں بلکہ جاگنا ایسا ہو کہ وہ عبادت کے ساتھ ہو اور اس رات میں جاگنا استغفار کے ساتھ ہو اس کے بعد آپ اگر مفاتیح الجنان کو انشاءاللہ مراجعہ کریں تو وہاں پر آپ کو خاص دعائیں مل جائیں گی وہاں پر خاص نمازیں ذکر ہیں کہ جو ہمیں انشاءاللہ شب نیمہ شابان میں ان دعاؤں کو اور ان نمازوں کو ادا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک خاص عمل جو میں آپ حضرات کی خدمت میں ایمفیسائز کرتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس عمل کے اوپر خاص توجہ دیں اور وہ یہ ہے کہ جو امام حرمات نے کہ وہ ہے زیارت الحسین امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا زیارت کرنا بہت زیادہ سواب ہے اس کے لیے یہ روایتوں میں ہیں کہ وَهِيَا أَفْضُلُ آمَالِ حَذِهِ اللَّيْلَةِ اور یہ زیارت سارے آمال سے افضل زیارت ہے آج کے آمال میں سب سے بہترین عمل تمام آمال میں زیارت امام حسین علیہ السلام ہے اور اس کے لیے ہے کہ وَتُوجِبِ غُفْرَانَ الظُّنُوبِ اس زیارت کا اثر یہ ہوگا کہ پروردگار اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جو بھی اس زیارت کو پہنے والا ہے وَمَنْ أَرَادَ يُصَافِحَهُ أَرْوَاہَ مِعَتَ وَأَرْبَعَتَ وَإِشْرِينَ أَلْفَ نَبِيٍ اور امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ آج کی شب ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے ساتھ مصافحہ کرے تو فَلْيَزُرُ اس ایسے آدمی کو چاہیے اس قسم کے تمناہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ امام حسین کی زیارت کرے فی حاضر لیلہ اور پھر اس کے بعد امام بیان فرماتے ہیں کہ وَأَقَلُّ مَا يُزَارُ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنْ يَسْعَدَ الزَّائِرَ سَتْحًا مُرْتَفِعًا فَيَنْضُرُ يَمِينُهُ وَيَسَارُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَاسُهُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَزُورُهُ بِهَادِهِ کلمات امام کہتنا ہے کہ منیمم زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم عمل انجام دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ مومن اپنی چھت کے اوپر جائے یا ایسے مقام پہ جائے کہ جو بلند مقام ہو اور جانے کے بعد دہینی طرف دیکھے بائیں طرف دیکھے اور پھر سر کو اٹھا کر کے کہے السلام علیکہ یا عبا عبداللہ السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ صرف اتنا عمل انجام دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا تمام آپ کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے ساتھ مصافحہ کرنے کا ثواب آپ کو حنایت کیا لائے گا یہ ایک عمل اس کے بعد جو آخری عمل میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی شب اور بلکہ پورے ماہ شعبان بلکہ پورے ماہ شعبان نہیں پورے سال ہم اس دعا کی ہمیشہ تلاوت کریں اور ہمیں بہت سارے افراد اس دعا کو انجام بھی دیتے ہیں جس کا نام ہے دعا فرج دعا فرج چونکہ یہ نیمہ شعبان مخصوص ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج اور شریف کی ولادت سے لہذا دعا فرج آج کیلئے مخصوص ہے کہ آج کی شب میں نیمہ شعبان میں ہم اپنے امام کی سلامتی کے لئے دعا کریں امام کی سلامتی کا کیا مطلب ہے بعض بچے جوان ہمارے یہ سوال کرتے ہیں کہ امام کے لئے ہم کیوں دعا کریں ہماری دعا کی حیثیت کیا ہے ہم امام کیلئے کیسے دعا کر سکتے ہیں اللہ اپنے ولی کی خود سے حفاظت کرنے والا ہے اللہ اپنے یعنی امام اپنے قائم کی خود حفاظت کرے گا اور اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ایک دن میں اپنے قائم کو امام کو ظاہر کروں گا پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا تو بھی ہماری دعا کرنے کے کیا معنی ہیں تو علماء نے اس حوالے سے کہ ہم امام زمانہ کیلئے دعا کریں اس کے حوالے سے کہا کہ تین سبب ہیں موٹے موٹے بڑے بڑے تین سبب ہیں پہلا سبب تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے امام کے لئے دعا کرتے ہیں تو صرف یہ دعا نہیں ہے بلکہ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم امام کی یاد کو اپنے دل کے اندر تازہ کر لیتے ہیں لہٰذا ایک مقصد یہ ہے کہ تاکہ امام کی یاد کو اپنے دلوں کے اندر زندہ کیا جائے زندہ رکھا جائے اس کے لئے ہم ہمیشہ اپنے امام امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ قدعیو الشریک کے لئے دعا کریں اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن مشہور معروف دعا ہے اور اس کے بعد پہلے پہلا ریزن یہ علماء نے بیان کیا ہے دوسرا ریزن جو علماء نے بیان کیا ہے جو فلوسفی امام کے لئے دعا کرنے کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم امام کے لئے دعا کرتے ہیں تو اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں اس لئے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لئے دعایں کرتا ہے لہذا امام کے حق میں دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی محبت کا جو ہمارے امام کے لئے مخصوص ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں اور جو بھی دعا ہم امام کے حق میں کرتے ہیں پروردگار اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے تیسری وجہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ کیوں ہمیں اپنے امام کے لئے دعا کرنی چاہئے وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے امام کے لئے دعا کرتے ہیں تو ہمارا امام پلٹ کر کے ہمارے حق میں دعا کرتا ہے یعنی ہماری دعا سبب بنتی ہے کہ امام ہمارے لئے دعا کریں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم سلام کے حوالے سے کہ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں سلام کا جواب دے اسی طرح سے جب ہم امام کے لئے دعا کرتے ہیں تو امام ہمیں پلٹ کر کے ہمارے حق میں دعائے کرتے ہیں میں اس کے لئے ایک روایت کا سہارہ لیتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو کو تمام کر دوں گا دسویں امام علی نقی علیہ السلام کا دور ہے ایک شخص جس کا نام ہے عبد الرحمن وہ اسفحان کا رہنے والا ہے اہل تشیع بھی نہیں ہے شیعہ بھی نہیں ہے اہل سنت سے اس کا تعلق ہے یہ عبد الرحمن روایت نقل کرتا ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں میں مالی حالات سے دوچار ہوا اور میں نے یہ چاہا میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں سامرہ جاؤں اور متوکل عباسی سے اپنے فائننشل کرائسز کے حوالے سے شکایت کروں ممکن ہے کہ وہ میری مدد کر دے لہٰذا وہ اس ارادے سے اسفحان سے چلا اور سامرہ آیا اور جب سامرہ میں آنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ متوکل عباسی سے ملاقات کرے اور متوکل کے دربار کی طرف وہ جا رہا تھا تو وہ بیان کرتا ہے کہ جب میں راستے میں تھا تو اچانک مجھے سپاہیوں کی خبر آئی کہ ہٹو بچو راستہ دو میں نے پوچھا کیا بات ہے مجھے بتایا گیا کہ ابن الرضا متوکل کے دربار میں حاضر کیے جا رہے ہیں ابن الرضا کو لایا جا رہا ہے میں نے پوچھا کہ ابن الرضا کون ہے یہ جانتا نہیں ہے امام کو شیعہ نہیں ہے یادہ امام سے واقف نہیں ہے کہ ابن الرضا ہے کون اچھا ابن الرضا جتنے بھی امام الرضا علیہ السلام کے بعد آئیمہ گزرے ہیں ان سب کو ابن الرضا کہا جاتا تھا کہا کہ یہ شیعہ کے دسوے امام امام حادی ہیں امام علیہ نقی علیہ السلام ہیں تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا اور جب میں سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تو میں نے دور سے دیکھا کہ ایک جوان ہے اور وہ کھوڑے پہ سوار اس کے چاروں طرف سپائی ہیں اور وہ جوان وہ جوان اپنے سر کو جھکائے ہیں اور اس کے لب ہل رہے ہیں گویا وہ دعا کر رہا ہے گویا وہ کوئی ذکر تلاوت کر رہا ہے کہتا جب میں نے اس کو دیکھا اس نے نورانی چہرے کو دیکھا تو میرے دل میں اس کے لیے رحم آیا اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ متوکل عباسی ایک بدذات انسان ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ متوکل اس کو بلا کر کہ قتل نہ کر دے کہتے ہیں کہ یہ خیال میرے دل میں آیا اور خود بخود میرے دل سے دعا نکلی چونکہ مسلمان نہ جانتا ہے کہ یہ امام حادی ہے کہتا ہے کہ میرے دل سے دعا نکلی کہ پروردگار فرزند رسول کو یہ تیرے رسول کی اولاد ہے اس کو وہ شریر کے شر سے محفوظ رکھ کہیں ایسا نہ ہو اسے قتل کر دے کہتا ہے کہ بس یہ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں گزرا تھا اور میں نے ہلکی سی دعا کی اللہ سے دیکھیں شیعہ بھی نہیں ہے یہ امام کو جانتا بھی نہیں امام کا فولوور بھی نہیں ہے اس نے دعا کی کہتا ہے کہ جب میں دعا کر چکا تو اچانک جوان میرے قریب آیا اور قریب آنے کے بعد اس نے مجھے آواز دیا عبد الرحمن یہ امام نے جیسے اس کا نام لیا تو یہ شوق ہو گیا کہا کہ نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ انہوں نے پہلے مجھے کبھی دکھا یہ مجھے میرا نام لے کر کہ بلا رہے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں آکر کہ اے عبد الرحمن اللہ نے تیری دعا کو جو تُو نے میرے حق میں کیتی مستجاب کر لیا ہے کہتا ہے کہ اس کے بعد امام نے کہا کہ عبد الرحمن تُو نے میرے حق میں دعا کی ہے میں تیرے لئے تین دعائیں کرتا ہوں ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار تجھے طولانی زندگی ینایت کرے دوسری دعا یہ ہے کہ پروردگار تیرے مال میں تیرے رزق میں اضافہ کرے تیسری دعا یہ ہے کہ پروردگار تجھے نیک و صالح اولاد ینایت کرے یہ شخص کہتا ہے کہ جس وقت یہ امام دعا کر چکے اور امام چلے گئے تو اب میرے دل کے اندر اتنا اتمنان پیدا ہوا اور اتنا سکون پیدا ہوا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اب مجھے متوکل اباسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا یہ واپس چلا گیا اور یہ شخص بیان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے وہ تینوں چیزیں ینایت کی کہ جو جو اس جوان نے عادی نے میرے حق میں دعائے کی تھی اور اللہ نے مجھے اتنا مال انعائیت کیا کہ اس دور میں ایک ملین تومان کی بڑی حیثیت ہوتی تھی آج کے دور میں بھی جسے کہیں کہ ایک ملین تومان کی یا ملینز اوف تومان کی اہمیت ہے لیکن اس دور میں اس نے ملینز اوف تومان کمائے گویا یہ ہے کہ جو امام نے اس کے حق میں دعا کی تھی وہ مستجاب ہوئی تو ہم جو اپنے امام کے لئے دعا کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کے لئے دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ہماری دعاوں کے محتاج ہیں نہیں امام محتاج نہیں ہے ہم اپنے امام کی دعاوں کے محتاج ہیں لہذا جب بھی ہم اپنے امام کے لئے دعا فرج یا دعا حجت علاوات کرتے ہیں تو امام پلٹ کر کے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں تو نیمہ شابان بہترین شب ہے کہ ہم اس شب میں اپنے امام کے لئے دعا کریں تاکہ ہمارا امام پلٹ کر کے اپنے چاہنے والوں کے لئے دعا کرے ہماری سلامتی کے لئے دعا کرے اور یقیناً آج کے دور میں جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں جہاں وبا کا دور ہے بیماری کا دور ہے ہر انسان کے دل میں خوف پائے جاتا ہے اگر ہمارا امام ہمارے حق میں دعا کرے گا تو یقیناً ہم ہر بیماری سے بھی محفوظ رہیں گے ہر بلا سے بھی محفوظ رہیں گے وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین